پردیش کے پانچ نگر نگموں میں میر چناو میں بی جے پی کے لیے کرنال کی جیت سب سے زیادہ اہمیت والی ہو گئی ہے کرنال میں یہ تو میر پت کے آٹھ امیدوار لائن میں ہے پر مقابلہ بی جے پی اور ایک نردلی پرتیاشی کے بیچ ہے کیونکہ وپکش اور بی جے پی ویرودی طاقتین نردلی امیدوار کے پکش میں ایک منش پر آ گئی ہے اس سناو پر پورے پردیش کی نظریں لگی ہیں ہریانہ میں پانچ نگر نگموں کی چناو میں سب سے زیادہ پورے پردیش کے اگر نظر لگی ہوئی ہے تو کرنال میر سیٹ پر لگی ہوئی ہے بدر صاحب جس طریقے سے ہم سن رہے ہیں جو سمرتھن آپ کو مل لائے میرے کو لگتا ہے یہ چناو تو چھوٹا ہے کرنال کا لیکن پورے پردیش کی نظریں لگی ہوئی ہیں دیکھئے میرا تو یہ ماننا ہے جو لوگ رائنیتک وشلیشک ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نگر نگم کرنال کا جو چناو ہے وہ صرف نگر نگم کا چناو نہ ہوتے ہوئے آج پورے ہریانہ پردیش کی چناو کے اندر نجرے ہیں پورے رائنیتک دل جس طرح سے کرنال نگر نگم چناو کی اور دیکھ رہے ہیں اس سے جو آگے کی سرکار ہے بھلے وہ یہاں کے لوگ سبہ چناو ہوں بھلے یہاں کے ویدان سبہ چناو ہوں اس کا جو پرباو ہے ان دونوں چناووں کے اوپر پڑھنے والا ہے اور نشط طور پر آج جو ریزلٹ آئے ہیں بی جے پی کا سوپڑا پانچ پردیشوں کے اندر ساپ ہو گیا ہے اور یہ بہت بڑا ایفیکٹ پڑے گا اور جو تھوڑی بہت قصر رہ جائے گی وہ آنے والی انیس دسمبر کو جب کرنال نگر نگم کی میر کے جو گنتی ہوگی اس کے بعد جب ریزلٹ آئے گا تو نشط طور پر پورے حریانہ کی رائے نیتی ہل جائے گی کئی لوگوں سے ہم نے پوچھا یہ سی ایم سیٹی ہے آپ کو سی ایم سیٹی کا احساس ہوتا ہے کہ سی ایم سیٹی میں رہ رہے ہیں زیادہ تر لوگوں کی رائے نا میں ہوتی ہے یہ جو سڑکیں اکھڑی ہوئی ہیں لوگ کہہ رہے ہیں جی چار سال تو بنے نہیں اب اچانک آنان فانان میں جب انڈر پریشر ہیں تو یہ سب کچھ کام ہوتا ہوا دکھ رہا ہے صرف راجنیتک لاب لینے کے لیے انہوں نے جس دن چناو آناؤنس کیا پندرہ تریق رات کو انہوں نے سڑکیں بنانے کے لیے مشینیں بھیج دی میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنے دن کہاں تھے یہ جب جنتہ ترہی ترہی کر رہی تھی چلا رہی تھی جب ہم لوگ سماجک سنسائیں دھرنے دے رہے تھے میڈیا کے لوگ اس بات کو اجاگر کر رہے تھے کہ کرنال کی سی ایم سیٹی کا احساس تو ہمیں نہیں ہو رہا ہے ہمیں فیلنگ ہی نہیں آ رہی ہے ابھی کرنال سی ایم سیٹی ہے اس سمیں یہ سوئے ہوئے تھے آج جب چناؤ آیا تو ان کو یاد آ گیا کہ کرنال کی ہم نے سڑکیں بھی بنانی ہیں آپ اپنے بھاشنوں میں جو بات کہہ رہے ہیں گمبھیر آروپ لگا رہے ہیں کہ آپ کو دھمکایا جا رہا ہے آپ کو دبایا جا رہا ہے جبکہ لوگ تنتر میں چناؤ میں اس طرح کی چیزیں نہیں چلتی نہ لوگ اس کو قبول کرتے ہیں یہ ایک نیتا کا بھاشن ہے یہی سچائی بیان کر رہے ہیں بلکل سچائی ہے میں آپ جا کے پتہ کریں تین دن پہلے ایک مارڈل ٹاؤن کے اندر ایک پرتیاشی بی جے پی کے خلاف بڑے سشکت مجبوت کینڈیڈیٹ تھے ایک دس سیکٹر ہے دس وارڈ کے اندر جو کی میرا وارڈ بھی پڑتا ہے اس کے اندر بی جے پی کے خلاف ایک بہت ہی مجبوت کینڈیڈیٹ اترا تھا اس کے بعد رات کی آپ کو گھٹنات بتا دیتا ہوں وارڈ نمبر بارہ جو پورو کی میر کا وارڈ ہے ایک پرتیاشی کے گھر گئے اس کے پتہ جی کی طبیعت پتہ کرنے کے بانے لیکن انہوں نے اس کو وہاں پہ دھمکایا اور اس کا پرچہ نامانکن واپس کروا دیا جبکہ نامانکن واپس لینے کی ڈیٹ ہی ختم ہو گیا اس کو بٹھا کے آگے ہیں اس کے بعد کرنال کے اندر ایک ڈپلو میسی ڈینر ڈپلو میسی چل رہی ہے وپاریوں کو بلائے جا رہا ہے انہوں نے کم سے کم سات آٹھ سو بپاریوں کو بلائیا تھا ڈینر کرنے کے بانے کہ مکہ منتری آپ کے ساتھ ڈینر کرنا چاہتے ہیں جبکہ وہاں پہ صرف چھے سو بپاریوں جو بلائے گئے تھے اس میں پچاس آدمی پہنچے تھے اس میں ہٹلر شاہی اتنی تانہ شاہی اپنے چرم پہ پہنچ چکے اتنے تانہ شاہی تو انگریجوں کے راج میں بھی دی تھی جتنا انہوں نے ملک کرنال کا ملک کرنال کے لوگ اس بات کو فیس کر رہے ہیں ہم نیتاؤں کا بھاشن چھوڑ دیں راجنیتی کی بات چھوڑ دیں مدے کیا ہے لوگ مدوں پہ ووٹ دیتے ہیں کیونکہ ہر آدمی کو سنو اچھی سڑک بجلی پانی سورکشا یہ چیئے ہوتے ہیں بھاشن تو نیتا دیتے ہیں مدے کی بات کریں تو کیا مدے ہیں جن کو آپ اٹھا رہے ہیں لوگ آپ کو سمرتن دیں گے آپ کو ووٹ کریں گے بہت سارے مدے ہیں دیکھئے اس لئے پانچ سال جو میں نے وعدے کیا تھے میں تو اپنی بات بتاتا ہوں آپ کو میں نے جو وعدے کیا تھے میرے وارڈ میں جا کے دیکھ لیجئے کی ایک پارشد ہونے کے ناتے میں اپنا فرج پورا نبھا پایا اور ایک ایجے ڈپٹی میر میں نے پورے کرنال کے اندر جس بھی پارشد نے جس بھی وارڈ کی جنتہ کے لوگوں نے مجھے کام کروانے کے لیے میرے پاس انہوں نے اپروچ کی میں نے ان کے ساتھ کھڑا ہو کے ان کا کام کروانے کا کام کاریا کیا ہے میرے سے ایک بھی آدمی کوئی نراج ہو میں آپ میرے سامنے لیا ہو آپ جس طرح سے پچھلے چناؤں کے دوران جب میر بنی تھی ننگا ناچ ہوا تھا برشتہ چار کا خرید پروکت ہوئی تھی سب کو پورے کرنال کو پتہ ہے اور آج اسی برشتہ چاری امیدوار کو بھاجپا نے اپنا امیدوار بنایا ہے اور پچھلے پانچ سال سے کوئی میرے اوپر ایک بھی لیش ماتر اروپ لگائیں تو آپ ایک بھی آدمی کو لے کے آئیں تو آج یہ لڑائی جو ہے نیائے اور انیائے کی ہے برشتہ چار اور سوچ چھوی والے امیدوار کی ہے آشا جی چناؤ آپ لڑ رہی ہیں منو جی آپ کے پورے گائیڈ کر رہے ہیں آپ کو کام بولتا ہے نیتہ لوگ کہتے ہیں کام بولتا ہے یہاں کام بولنا ہے کچھ اور بولنا ہے آپ بتاؤ آپ دیکھئے کیا بول رہا ہے اگر آج کرنال کے لوگ اور کرنال کی جنتہ ویتیت ہے اور انہوں نے اس چناؤ کو نگر نکم برسز ہریانہ سرکار بنا دی ہے تو ساف سپشت ہے یہ کہ وہ جنتہ خوش نہیں ہے ان کے کام سے تو کام کام بول رہا ہے جنتہ بول رہی ہے اسی لئے جنتہ بول رہی ہے آشا بدہ کی چناؤ پر پورے ہریانہ کی نظری لگی ہوئی ہے آپ کو لگتا ہے آشا بدہ کی جیت کے آئے گی میرے پیچھے دیکھئے کوئی نیتہ نہیں کھڑے ہو میں میرے پیچھے کوئی بڑے بڑے مل ایز اور یا سی ایم نہیں کھڑے ہو میں میرے پیچھے جنتہ جناردن کھڑی ہوئی ہے میرے ساتھ پورے کرنال کی جنتہ ہے جو ریتیت ہے جو دکھی ہے لہٰذا باقی جگہ کی تیرے کرنال میں بھی چھوٹے چناؤں ہے لیکن چھوٹے چناؤں میں بڑی سرکار میدان میں اتر چکے کیا کیابنٹ منتری مکھہ منتری پردیش دیکھ سبھی لوگ میدان میں آ چکے فیصل آپ جنتہ کو کرنا ہے سولہ دیسمبر کو ووٹ کس کو پڑھیں گے انیس دیسمبر کو یہ تیہ ہوگا کہ کرنال کس دشا کی اور جا رہا ہے کیابنٹر ہم ویر کے ساتھ دویندر کتھوریا ٹوٹل نیوز کرنال